مستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جڑے میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں ماں نے کہا جاؤ کتر میں اجازت دیتی ہوں گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے بارہ سال گزر گئے حق کی تلاش میں ایک دن واپس مستام کے قریب سے گزر رہے تھے خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں اب دکھ بھی کیوں دینے لگے وہ رات کا ایک پہر بیٹھ گیا ہے سردیوں کی لمبی رات ہے ماں بستر میں لیٹی ہوگی تیرے لیے اٹھے گی دروازہ کھولے گی دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دیں اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے اور غضو کا پانی ہے تو فوراں دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا بھائی زید میں بھی آئی مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے بارہ سال کے بعد آئی تھی دستک دی کہا بیٹا بھائی زید میں ابھی آئی ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا بارہ سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیٹھ گئی تھی پرا گندہ صورت بکھرے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسوں ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں تو کہاں موجود ہے تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور میاں ماں کے قدم چھو باپ کی تانگیں دباؤ ان کی خدمت کرو تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں ان کو راضی کرو پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں ایک مرشد تو ناراض کر آئے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا تو راستہ یہیں سے کھلے گا والدین کو کبھی ناراض نہ کرو والدین کو کبھی دکھ نہ دو والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر تیس سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کوئی حکم ہی نہیں دیا کوئی حکم نہیں دیا کوئی چیز مجھے چاہیے بھی ہوتی ہے تو میں بسی کا عمر نہیں کہتا بلکہ ایسے بات کرتا کہ پانی چاہیے تو یہ نہیں کہتا بیٹا پانی لے کر آؤ میں ویسے کہتا ہوں پیاس لگی رہی ہے تو اگر وہ سمجھ جائے اور وہ خود لے آئے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہ لائے تو میں نے اس کو حکم ہی نہیں دیا عمر ہی نہیں کیا تو اس عمر کی مخالفت ہی لازم نہیں آئے گی تو کہا تیس سال برابر گجر گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو حکم نہیں دیا کہ کہیں وہ میری نافرمان نہ ہو جائے چونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئے بلے کچھ نہیں رہے گا جو اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں وہ ہوا میں بھی اڑے وہ چرخ پہ بھی جھولے ہیں وہ زمین پہ گرنے والے ہوتی ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں وہ اولادیں جو ماں باپ کی گستاق بے عدب اور نافرمان ہوتی ہیں وہ ہی اولادیں سرخروع کامیاب اور کامگار اور باپ اولاد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں وہ ایک بچہ ماں باپ کے پاؤں دبارہ تھا تو ایک بچہ ایک برعظم میں دوسرا دوسرے برعظم میں تیسرا تیسرے برعظم میں بڑے بڑے کاروبار کر رہا تھا تو کوئی اس کا دوست ملنے آیا اس نے کہا کہ اس نکمے کو بھی کہیں بیج دو فلاں جو ہے وہ یورپ میں ہے فلاں امریکہ میں ہے وہاں اتنی بڑی کمپنی اس نے کھولی ہوئی ہے اس نکمے کو یہاں بٹھایا اس کو بھیج دو یہ تو نکمہ کسی کام کا نہیں کہا یہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے کہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے تو اولاد خوش نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ خوش نصیب ہے